بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو مزیدار چٹ پٹی چکنتی کا بریانی بنانا بتاتی ہوں تو اس کے لیے میں نے یہ چکل لے لی ہے اس کے تھوڑے سے بڑے بڑے ازائز کے پیس لیے ہوئے ہیں اور یہاں پر میں نے پہلے ہم بریانی کا مسالہ بنا لیتے ہیں اس کے لیے میں نے تقریباً پانچ یہ گول والی لال مرچ لی ہے سابق گول لال مرچ ایک میں نے بڑی الائچی لی ہے یہ میں نے سات اٹھ دانیں کالی مرچ کے لیے ہیں آدھا میں نے بادیاں کا پھول لیا ہے ایک چمچ میں نے زیرہ لیا ہے اور تقریباً پانچ یہ میں نے لونگ لیا ہے سارے مسالوں کو میں پیس لیتی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو آگے کا پروسس بتاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا بریانی کا مسالہ تیار ہو گیا ہے پیس لیا ہے میں نے اسے اب یہاں ہم پیرے تککے کا مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے تقریباً ایک چمچ اترک لسن کا پیس ڈالیں گے دیکھ لسن کا پیس ڈالنے کے بعد یہ آدھی چمچ حلدی ڈال دیں حلدی ڈالنے کے بعد آدھی چمچ رچلی پاورڈر لار میچ کا پاورڈر ڈال دیں ہز بی جائے کا نمک ڈال دیں نمک ڈالنے کے بعد یہ جو ہم نے مسالہ پیسا تھا درائی مسالہ ایک چمچ بھر کے اس کا بھی ڈال دیں ڈالنے کے بعد چمچ میں یوگرٹ ڈال دیں یوگرٹ ڈالنے کے بعد یہ تکہ مسالہ کو مکس کر لیں یہ تکہ مسالہ بن گیا اب اس میں ہم اپنے چکن شامل کر لیں گے اور یہ اپنی یہ سارے جو ہیں تکہ مسالہ اپنے چکن پر اچھے سے مرینیٹ کر لیں گے اس میں مسالہ سالہ چڑھا کے اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہم مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس میں اچھے سے مسالہ چڑھا لیں چاہے تو ہاتھ سے کر لیں چاہے چمچ سے کر لیں لیکن ہاتھ سے بھی کہ زیادہ صحیح رہتا ہے یہ دیکھیں سارے چکن پر مسالہ چڑھ گیا ہے پھر ہم اپنے چکے بنایں گے یہ دیکھیں ہماری چکن مرینیٹ ہو گئی ہے یہاں پر میں نے دیکھچے میں تیل لے لیا ہے اب یہ ہم اپنے چکے اس میں شامل کر کے اس پہ ڈال دیں اور اسے اس کو خطک پچ پکائیں گے جب تک ہماری چکن بھی ڈن ہو جائے گی اور ہماری چکے تیار ہوجائیں گے اس کے بعد ہم اپنے بریانی کا پروسس کریں گے یہ سارا جو دہیں ہیں یہ بھی اس پہ لگا دیں یہ دیکھیں الہمدللہ یہ دیکھیں ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب اس میں اس کو سائٹ پہ تھوڑا سا کر کے اور یہ ایک ایلومونیو فویل یہ پیس ڈال دیں اگر آپ کے پاس نہ ہوتا آپ روٹی کا اور ٹکڑا ڈال دیں یہ ڈالنے کے بعد یہاں پر میں نے ایک کوئلہ گرم کر لیا ہے یہ کوئلے کو اس پہ دیں گے اور یہاں اس پہ ہم دیکھوں پہ دیکھیں ڈال جنہوں پہ پہ دے گھے 10 ملٹ اور جب یہ اچھے سے اس میں دہواں آ جائے گا تو پھر ہم اسی دیکھچے میں اپنے ٹکے نکال کے اسی دیکھچے میں ہم گریوی ریڈی کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے ٹکڑے اچھا دہواں آ گیا ہے اب ہم یہ نکال کے اور اسی دیکھچے میں اپنے گریوی ریڈی کرتے ہیں میں نے ایک چمچ اس میں اول شامل کر دیا ہے اب ہمیں اکرینی تیاری کریں گے اس کے لئے تقریباً دو تین آپ پیس پاپ اس میں ڈال دیں ایک پیس دارچینی کا ڈال دیں اور یہاں پر میرے پاس ہری لائچی ہے ہری لائچی ڈال کے پاس پکائیں 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 پاس آپ اس میں چاہ سے پانچ ہری میرے شامل کر دیں اس میں چاہ سے دیں میں چاہ سے پکائیں دو مینکٹس پر پکائیں یہاں پر میرے دو تین آپٹر ہیں اس میں کچھ لیا ہی آپٹر شامل کر دیں اور اس سے بھونیں اور اسے ہم تب تک پکائیں گے تب چک ہماری چماتر چھوڑی مار ہو جائیں گے ہمارے نرم ہو جائے ہیں اب ہمیں سپرسیں شامل کریں گے یہ آدھا چمچ ادھر لسل کا پاورٹ ہے آدھر لسل کا پاورٹ آنے کے بعد یہ جو بریانی کا مسالہ جو تیار کیا تھا یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے سارا پاورٹ آنے کے بعد آدھر لسل کا پاورٹ آنے کے بعد آدھر چمچ لائم نش کا پاورٹ آنے آبры لسل کا پاورٹ آنے کے پاس پاورٹ زبان مم fon T with such大 مورد زبان کھولٹ آنے کے بعد آدھر لسل کا دالے اگر زبان روس طاورٹ آرہ آپ اس پیارال ہے اور کہیں گے اس کے ساتھ پیارالے کھنے پیار کے ج注意 میں اس سے ل Täس کے ساتھ پیار ہیں میں怎么了 رے بھی جوری رہی اور جاغ یہ داری ہے میں لائی پیارال دیکھیں گے یہاں کیا بھی جا کے لئے میں اس سے جنتیج کے ساتھ پیار کہیں گے دو پیاس ہی ہونے لال کر دیتی دیمیں دال دولی اندار دالے کے بعد مصالے کو بھونیا مصالے میں رکھنے گئے اس کے بعد اسے دکھی بن دو چھوٹی کے مطلب ہی ڈال دیں اگر آپ کچھ پسند کرتے ہیں تو کچھ دا ہی ڈال سکتے ہیں پیدیانی کی تہیں لگا ہوں گے اس میں بھی دہیں ڈالنا ہے اس میں بھی دھو چمچ لانی ہے اس کے بعد مصالے کو بھی اچھے دھونے اس میں ہاں ہاں مصالا اچھے دھونے اگر ہمارے تکھی ہیں اب ہمیں تکھی شامل کر دیں گے اس میں چاوڑوں کی تیاری کرتے ہیں چاوڑ کی تیاری کریں چاوڑ کی تیاری کریں اس کے ساتھ اس کے ساتھ گریوی بھی ڈال دیں اس کے ساتھ گریوی بھی ہارا دنیا چھڑکنے کے بعد یہاں پر میں نے تقریباً دہی لے کے اس پر تقریباً ون فوت چمچھی اورنج کلر ڈالا ہے اس کو اچھے سی ملا لیں گے اس دہی کو اچھے سی ملانے کے بعد یہ دہی بھی ہم اس کے اوپر یہ دہی سارا اس کے اوپر ڈال دیں اچھے سی دہی سارا اس کے اوپر پھلنے کے بعد اس پر دھنیا چھڑکنے کے بعد اس کے داس منٹ کے لئے تیز آنچ پر ہم تہوی پر رکھے دم دیں گے اور جب اس میں اچھا بھر جائے گا تو پہ اس لو آنچ کر کے اس کو ہم پانچ منٹ کا دم مزید دیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا فائنل لکت آتے ہوں الحمدللہ دیکھیں ہماری جگنتی کا ویریانی بلکوڑ رائیڈی ہے بہت تیسٹی و مزیدار بنی ہے ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا خود بھی کھائیں اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں اور اگر آپ کو میرے ریسی پہ اچھی لگ رہے تو لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے میں اسٹرگرام بھی ہے اس کا بھی میل لنک اپنے ڈسکرپشن میں لگ دوں گے اسے بھی ضرور فالو کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو نے ملاقات ہوتی ہے دعاویں ضرور یاد دکھیں گا اللہ حافظ